اسلام علیکم مائنم ہے ذکرہ ویلکم ٹو مائی چینل نوٹسی لیب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو اے ڈی پی فور سمیسٹر کی سبجیکت ویب سسٹم این ٹکنولوجی کے اوپر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے شورٹ اور لونگ کوسٹن ویب سسٹم این ٹکنولوجی کے کون کون سے ایمپورٹڈ کوسٹن ہے پریویس موڈل پیپر میں جو کہ کوسٹن تھے شورٹ بھی اور لونگ بھی آج ہم وہ کوسٹن دیکھنے والے ہیں تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس موڈل پیپر میرے پاس اویلی بل ہے پہلے تو یہ 5 نمبر کا ایک کوسٹن تھا اب یہ پیٹرن کا چینج بھی ہو گیا ہے تو آپ وہ دیکھ لی جائے گا کتنے نمبر کا ہے تو یہ پریویس موڈل پیپر میں یہ آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ یہ پریویس موڈل پیپر ہے جو بہت زیادہ ایمپورٹیڈ کوسٹن تھے شورٹ بھی اور لونگ بھی یہ وہ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ون میں ہے کتنے سٹائل ہم یوز کر سکتے ہیں ویب پیج کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کی ڈیفائن بتانی ہے اور میبھی اس کا کوڈ بھی ہمیں ایڈ کرنا پر ایکزمپل کے لیے رائٹ ایک کوڈ سیکنڈ کوسٹین پہ آتا ہے رائٹ ایک کوڈ ڈسپلی ہے سکوئر اور فرسٹ فائف نمبر یوزنگ لوپ ہم نے کوڈ لکھنا ہے یہاں پہ سکوئر کا کوڈ لکھیں گے فرسٹ فائف نمبر یوز کریں گے لوپ کے لیے ٹھیک ہے پہ سکوئر نمبر تھرڈ پہ آتا ہے ہم ساز کی لکھیں گے اور اس کی کریکٹر سٹکس جو ہے نا ہم نے رائٹ کرنے ہیں پہ سکوئر نمبر فور پہ آتا ہے ہاو کین یو دیسیبل دا کلک ایونٹ آسوسییٹیڈ وید دا لنک ایلیمنٹ ٹھیک ہے نا پہ سکوئر نمبر فائف پہ آتا ہے دیفائن ریسپونس ویب ڈیزائن اچھا یہاں پہ ہم نے یا پانچ لائن کی اس کی ڈیفائن لکھ لیں اور نیچے اگزیمپل دے دے کہ کس طرح سے ہم ریسپونسی ویب پیج بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہ سکوئر نمبر سکس پہ آتا ہے رائٹ کوڈ فور آلیٹ in جاوہ سکرپٹ بائی ایم بیڈنگ ایم بیڈنگ ایٹ in html یہ پریویس موڈل پیپر ہے تو اس میں یہاں پہ دیکھیں یہ جاوہ سکرپٹ کا بھی ایڈ کیا گیا تھا پہ آتا ہے ڈیفرینشیٹ بیٹوین کوکیز اور سیشن کوکیز اور سیشن کے دونوں کے بھی ڈیفرینس بٹانا ہے ہم نے ٹھیک ہے پہ آتا ہے ڈیفائن سٹوریج ڈیفائن سٹوریج ٹائرنگ ڈیفائن لکھنے ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز لکھنے ہیں پہ آتا ہے ڈیفائن سٹوریج پہ آتا ہے ڈیفائن سٹوریج پہ آتا ہے ڈیفائن دیٹا سٹوریج کوئن سے ہوتا ہے ڈیفائن 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 سٹوریج کیا ہوتی ہے ڈیفائن بھی لکھنے پڑے گی اور example بھی آپ نے دینی ہے اس میں question number 30 پہ آئیں گے what is the output of the following variable یہاں پہ ان کی output آپ کو نکالنے پڑے گی ٹھیک ہے یہ code ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ web system میں یہ جو چھوٹے چھوٹے question دیا گیا نا a b ان کے part ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو خود ہی اس کے code لکھ کے آپ کو ان کے answer find کرنے پڑیں گے long question کی طرف آ جاتے ہیں question number one define input validation and discuss its type to discuss its type in detail ٹھیک ہے نا input validation بتانے ہیں اس کی define بتائیں گے example بھی اور discuss کریں گے اس کی types جو ہوں گے details ہے ساری وہ types لکھتی ہیں question number two پہ آتا ہے discuss browser server communication اور client server network design in detail اچھا ہے اس میں ہم نے discuss کرنا ہے browser server communication کو client server network design in detail میں ٹھیک ہے detail میں ہمیں ان دونوں کو describe کرنا ہے question number three پہ آنگے what write a note on the characteristics of software as a service software as a service کے بارے چھوٹا note لکھیں گے اس میں اس کی define example اور اس کی characteristics ہم نے لازم لکھنی ہے question number four پہ آنگے write a code in PHP to verify username and password if verified displayed login success else redirect it to the login PHP page ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ PHP میں code لکھیں verify کریں اور username جیسے ہی کوئی user آتا ہے login کرتا ہے username اپنا password ڈالتا ہے اگر وہ ویریفائی ہو جاتا ہے if verified display اگر وہ ڈسپلی ہو جاتا ہے ویریفائی ہے یہ username اور password login success ہو جائے گی otherwise else otherwise redirect into the PHP login page یعنی کہ دو بھر اگر ہی redirect مطلب کہ successful نہیں ہوتا تو وہ redirect کر دے گا واپس اسی پیج کے اوپر question number five پہ آتے ہیں consider a table user in the data database employee db write code for database connectivity and delete record where user id is equal to 21 after creating form also updated record where salary is less than 45000 ٹھیک ہے یہ ان کا data دیا گیا ٹھیک ہے نا user id دیا گیا name دیا گیا salary دیا گیا یہاں پہ ان کا phone number وغیرہ یہ آپ کو یہ question find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ہیں اس کے short question web system and technology کے ٹھیک ہے یہ سارے short question ہے web system and technology کے آپ ان کو ایک بار پھر ان کو دیکھ لیں details سے اور اس کا جو pdf ہے آپ کو notesilab.site پہ مل جائے گا وہاں سے آپ اس کا download کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا part two بنے یہ part one ہے جس میں صرف میں نے question بتایا آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا part two بنے جس میں ان کے details سے سب کے short کے بھی long کے بھی question کے answers بھی بتائے جائیں تو آپ مجھے commit کریں commit کریں commit کریں تاکہ میں details سے اس کی ویڈیو next جو ویڈیو بنے گی وہ details اس کی تمام question کے answers ہوں گے ان میں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کے button ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے thanks for watching the video اللہ حافظ ملے ہر ویڈیو ہر ویڈیو